قربانی کے اوقات میں جانور زباہ کرتے وقت سب لوگ مل کر تکبیر پڑھ سکتے ہیں کیا وضاحت کر کے بتائیں نہیں بلکہ یہ ایک طریقے کی بدات ہوگی بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ جو دعا پڑھی جاتی ہے انہی وجہ ہے تو اجیہ لے لے اس پر ابھی بھی اہل حدیث علماء کے ابھی سوالات و جوابات چلنا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ حدیث ضعیف ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں صحیح ہے لہذا ابھی تک نکھر کر کے کوئی بات نہیں آئی ہے ابھی تک میرے مطالعے میں یہ بات آئی ہے مولانا نے لکھا تھا مولانا جعفر المدینی نے کہ یہ حدیث صحیح نہیں اور اس کے اوپر جو ہے ان کا استدراک آیا جواب آیا کہ انہوں نے جو کہا یہ حدیث ضعیف ہے ضعیف کہنا صحیح نہیں ہے تو ابھی یہ حدیث مختلفی ہے لہذا اگر کوئی آدمی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے کار دے اور یہ بول دے کہ یہ جو قربانی ہے اردوی میں بول دے یہ قربانی میرے اور میرے گھر والوں کی طرف سے بس بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دے یہ جو ایک ساتھ مل کر کے تکبیر پڑھتے ہیں قربانی کے وقت اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس سے بچنا چاہیے اس لیے کہ بیداتیں یہ معمولی معمولی چیزوں ہی سے اوٹتی ہیں پھر وہ آگے چل کر کے بہت بڑی ہو جاتی ہے پھر وہ ایک شریعت کے شکل لے لیتی ہیں لہذا بچنا چاہیے اس سے قربانی کے بکرے اور بیل یا اوٹ کی عمر کتنی شرط ہے وضاحت فرمائے ہمارے ہاں کے امام کہتے ہیں کہ دو سال کام ہونا ضروری ہے دیکھئے الگ الگ وہ ہے اس کے قربانی کے جو جانور ہیں مسنہ ہونا چاہیے اس کے لیے شرط بسیت ہوئے دانتہ ہونا چاہیے اس لیے کہ حدیث پاک ہے لا تزبہو الا مسننتن تم لوگ نہ زباہ کرو مگر دانت والا اب وہ دتہاں ہونا چاہیے جس کے دانت نکل آئے اب وہ دانت شرط ہے اس کے لیے سال وال نہ دیکھا جائے یہ صرف ایک صحابی کے لیے تھا انہوں نے کیا کیا تھا نماز سے پہلے ہی قربانی کر ڈالی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ رسول داعتہ تو نہیں ہوں اب میں نے قربانی کر ڈالی وہ جو داعتہ تھا نبی نے فرمایا کہ تم نے پہلے کر ڈالی ہو قربانی نہیں ہوئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی نماز سے پہلے قربانی کر دے تو قربانی نہیں ہوتی اور اس کے لئے دانتہ ضروری ہے یہ صرف انہی کے لئے ہے ابو گردہ ابن نیار کے لئے تھا ابو گردہ ابن نیار ان کا نام کیا ہے ابو گردہ ابن نیار یہ وہیں صحابی ہیں کہ ان کے لئے یہ خاص بات تھی کہ یہ تیرے لئے خالی جائز ہے کہ دانتہ نہیں ہے آج کے بعد کسی کے لئے جائز نہیں ہے حدیث کا تیرے بعد یہ کسی کے لئے جائز نہیں ہے لہذا جانور کے لئے دانتہ ہونا ضروری ہے لَا تَزْوَحُ الْلَا مُسِّنَّتًا یہ ضابطہ ہے جیسے قربانی نے بڑے جانور پر ساتھ حصے ہوتے ہیں ویسے عقیقے میں کتنی حصے ہوتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے قربانی کو عقیقے کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا قربانی میں ساتھ حصے ہو سکتے ہیں مگر عقیقے میں ساتھ حصے نہیں ہو سکتے اس لیے کہ عقیقے میں ضابطہ ہے جان کے بدلے جان اب ظاہر ہے کہ اگر ایک آدمی کی طرف سے وہ زبا ہو گیا تو بقیہ جو چھے حصے ہیں وہ جان نہیں ہیں اور یہاں جان کے بدلے جان ہونا چاہیے اس لیے کہ قربانی جو کی گئی ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو جان کے بدلے میں اڑھا آیا تھا نا جان کے بدلے جان لہذا جان کے بدلے جان ضابطہ ہے ایک قربانی کے جانور میں ساتھ عقیقے نہیں ہو سکتے درست نہیں ہے عقیقہ نہیں ہوگا قربانی اور عقیقہ ایک بیل پر ہوتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے عبراہیم کا عقیقہ ساتھویں دن کیا فرمایا ایک لڑکا دو جان ایک لڑکی ایک جان پھر یہ کونسی بنیاد پر ایک جانور پر عقیقہ اور قربانی ہوتی عزار فرمایل سوال ہی سمجھ میں نہیں آئے یہ جتنی باتیں اس میں لکھی گئی ہیں یہ کہیں حدیث میں نہیں ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا عبراہیم کا عقیقہ ساتھویں فرمایا ایک لڑکا دو جان ایک لڑکی ایک جان وہ تو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکی کی طرف سے ایک جانور اور لڑکے کی طرف سے دو جانور اور اگر استطاعت نہ ہو تو لڑکے کی طرف سے بھی ایک ایک کر سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کی طرف سے ایک ایک میڑھا کیا ہے تو استطاعت کے اوپر ہے اگر آدمی استطاعت رکھے تو لڑکے کی طرف سے دو دو کرتے لڑکی کی طرف سے ایک لیکن اگر استطاعت نہ ہو تو لڑکے کی طرف سے بھی ایک ایک کرنا درست ہے پورا سوال پھر سے پڑھتا ہوں کیا کہنا چاہ رہی سوال قربانی اور عقیقہ ایک بیل پر ہوتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہی مسئلہ مختلف ہی ہے کہ بیل کے اوپر عقیقہ ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے نہ نبی سے کہ آپ نے کسی بڑے جانور کا حقیقہ کیا ہو کسی کی طرف سے مثلا اوٹ کا حقیقہ کسی طریقے سے بیل کا حقیقہ کائے کا حقیقہ تو ہم چیزوں کا حقیقہ نہیں ہیں آپ سے صرف میڈھا میڈی اسی طریقے سے وہ جو جانور ہوتا ہے میڈھا وغیر بھیڑ بھیڑ اور بکرا بکری یہ چھوٹے جانور ہی ثابت ہیں بکیا بڑے جانور کا حقیقہ ثابت نہیں ہے اچھا یہ تو ہو گیا کیونکہ اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے ابراہیم کا حقیقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے حضرت ابراہیم ان کا حقیقہ کیا ہے ایک لڑکا دو جانے تڑ گئے پھر کونسی بنیاد پر ایک جانور پر حقیقہ قربانی دونوں ہوتی ہو تو ابھی جواب دے چکا ہوں بڑے جانور میں قربانی تو ہو سکتی ہے ساتھ مگر حقیقہ کرنا چاہے تو جواز اگر ہے تو ایک ہو سکتا ہے سات حقیقے نہیں مئید کی طرف سے قربانی کرنا کیسا ہے درست نہیں ہے درست نہیں ہے مئید کی طرف سے اس سلسلے میں ایک کتاب آئی ہے مولان عبد الحمیز صاحب رحمانی رحمت اللہ علیہ کا جو مدرسہ ہے جامعہ السنابل اس کے ایک اچھے سکولر ہیں محمد عبد الحکیم سنابلی ان کی ایک کتاب ہے مئید کی طرف سے قربانی مئید کی طرف سے قربانی انہوں نے ثابت کیا ہے پوری کتاب کے انگر کہ مئید کی طرف سے قربانی کرنا جائز نہیں ہے سوال یہ ہے کہ جائز کیوں نہیں ہے اس لیے کہ یہ کسی صحابی سے ثابت نہیں نہ نبی سے ثابت ہے جب ثابت نہیں ہے نبی سے یا کسی صحابی سے تو پھر وہ درست نہیں ہو سکتی اور آپ کی موجودگی ہی میں آپ کی بیٹی بڑی بیٹی حضرت زینب ان کا انتقال ہوا آپ کی موجودگی میں آپ کی بیٹی حضرت روکیہ کا جنگ بدر سے آپ اپس ہو رہتے ہیں بیٹی کا انتقال ہوا اور آپ جنادے میں شریف بھی نہیں ہو سکے تو بیٹی بھی چلی گئی اسی طرح سے آپ کے بچے حضرت عبراہیم آپ کی گود میں ان کا انتقال ہوا لیکن کسی کی بھی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہیں مسئلہ یہ رہا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ یہ جو جانور ہے ایک جانور میری طرف سے اور میرے آل کی طرف سے اور ایک جانور جو میں زبا کر رہا ہوں یہ ان میرے امتیوں کی طرف سے ہے جو قربانی نہیں کر سکے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے یواری نہیں یہ نبی کی خصوصیت ہے بعض چیزیں نبی کی خصوصیت ہوتی ہیں جیسے آپ کا چار سے زیادہ شادی کرنا وغیرہ وغیرہ بعض لوگوں کو کسی چیز کی خاص اجازت دینا جیسے ریشن پہننا حرام ہے لیکن زبیری بن اعوام کو اپنے اجازت دی تھی پہن سکتے ہو تو تو یہ خصوصیت ہیں میریت کی طرف سے قربانی جائز نہیں ہے میریت کی طرف سے قربانی درست نہیں ہے کوئی ثبوت موجود نہیں ہے قربانی کا جانبار زباہ کرتے ہو اسے گرانے کا طریقہ بتائیں گرانے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے جو ہے اس کی سمت میں کر لیا جائے مونڈی کسی طرف بھی گرائیں مونڈی اس کی خلے کی طرف ہوئی سمجھ گئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اتر کی طرف گرائیں اتر کی طرف یعنی داہنے ہاتھ سے زباہ کرنے کے لئے کیسے کریں گے آپ کو داہنے طریقے سے زباہ کرنا ہے اور مونڈی کابی کی طرف تو کیسے گرائیں گے گرانے ہاتھ سے آپ کو زباہ کرنا ہے اور مونڈی کو خبلے کی طرف ہونا چاہیے اب کر کے دیکھ لو یہ طریقہ حدیث میں بتائے گے داہنے ہاتھ سے آپ چھوئی چلائیں گے اور مونڈی اس کی موہ کیسے بھی پھیر دیجی آپ خبلے کی طرف کس طرف سے گرائیں گے کر کے دیکھیں گے موسیقی موسیقی موسیقی